مختار انساری فرضی شستر لائسنس ماملے میں یہ سزا سنائی گئی ہے یعنی ایک ماملہ مختار انساری کے اوپر نہیں ہے کئی ماملے اس کے اوپر ہیں اور اسی میں سے ایک ماملے میں عمرقید کی سزا ہو چکی ہے مختار انساری کو این چناوی ماحول میں لوگ سبھا چناووں کے ماحول میں مختار انساری کو عمرقید کی سزا اور اس کا بہت اثر بھی دیکھنے کو ملے گا سیاست سے بھی اپنی پہچان بنا چکا مختار انساری اب سلاکھوں کے پیچھے ہے فرلال اب اس کی تصویریں بھی ہم دکھانے شروع کر چکے وارنسی MPMLA کوٹ نے یہ سزا سنائی ہے فرضی شستر لائسنس ماملے میں یہ سزا سنائی گئی ہے یعنی ایک تو بینا لائسنس فرضی جو ہتھیار رکھتے ہیں اس کے اینگل سے یہ سزا ہوئی ہے MPMLA کوٹ نے یہ سزا سنائی ہے اس باقی سب سے بڑی خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تصویریں بھی دیکھیں مختار انساری کے علاقے یہ پرانی تصویر ہے جب لے جائے جاتا ہے پیشی کے لیے اس دوران کی یہ تصویر ہے ایسے ہی ہم عمومن دیکھتے ہیں کہ جب بھی بھی مختار انساری کی تصویریں سامنے آتی ہے تو اس طریقے کی تصویر آتی ہے لیکن یہ پرانی ایک اور تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے تصویر اب بیتے کس دنوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ویلچ شیئر پر بیٹھ کے جاتے ہیں اور فلحال جو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ساری فائل تصویریں ہیں بطلب پرانی تصویریں ہیں آپ کے سامنے تو مختار انساری کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے لیکن آپ یہ مت سوچئے کہ ایک معاملہ ہے آمیت سنگھ اس وقت میرے ساتھ جڑ چکے آمیت یہ بہت بڑی خبر ہے اور کیا کیا اس سے جڑی جانکاری ہے ساجہ کیجئے درشکوں سے دیکھیں ریما یہ آٹھوہ معاملہ ہے جس میں مختار انساری کو خورت نے سجا سنائی ہے اس معاملے میں بھی آجیوان کاراواز کی سجا سنائی گئی ہے ولانسی کے امپ امیلے خورت نے اسے سجا سنائی ہے دراصل یہ پورا معاملہ 1987 کا ہے اور ماملہ فائل رگسٹر ہوا تھا 1990 میں اس میں مختار انساری نے ایک آمس لائسنس کے لیے اپلائی کیا تھا اور اس میں مختار انساری نے ڈی ایم اور تدکالین ایس بی کا فرجی سگنیچر کر کے آمس لائسنس لے لیا تھا اسی معاملے میں کوٹ نے آئی بی سی کی دھارہ چار سو سارسٹھ چار سو ارسٹھ ایک سو بیس بھی کے پاس آج سجا کا اعلان کیا ہے اور آجیون کارواز کی سجا دی گئی ہے این چناؤں سے پہلے چناؤں کی تاریخوں کی گھوشنا بھی نہیں ہوئی ہے لیکن یہ بہت بڑی خبر ہم سب کو دیان ہے کہ پروانچل میں مختار انساری کا کس طریقے سے سیاسی رسوخ رہا ہے اپنے گھر پہ ہی دربار لگانے والا اب یہ سلاکھوں کے پیچھے سالوں سال سے ہے اور آنے والے وقت میں نکلنے کی گنجائش نہیں لیکن چناؤں پہ کیا پربھاؤ پڑے گا یہ بھی ذرا درشکوں کو بتائیے دیکھیں چونکہ مختار انساری پر لگتار کئی معاملے چلنا ابھی بھی کئی معاملے کو اس کے کوٹ میں وچارہ دین ہے گاجیپور کوٹ میں وچارہ دین ہے مہو کوٹ میں وچارہ دین ہے اور اس پہ بھی پہلے جو سات معاملے میں وہ دوسری قرار دیا جا چکا ہے سجا کا اعلان ہو چکا ہے یہ آٹھوہ معاملہ ہے جس میں مختار انساری کو آجیوان کارواز ہوئی ہے اور وہ باندہ جید میں فیرال بند ہے ایسے میں لون آرڈر کا جو یوگی آدھتنا پیش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھل کال میں لون آرڈر چوز دوست ہے کریمنل جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں اپرادی درے ہوئے ہیں بولڈوجر ایکسن ہوتا ہے جاہی طور پر اسی میں ایک مثال ہے اور جس طریقے سے ایک منفر سے آجیوان کارواز مختار انساری کو ہوئی ہے وہ بھی چھپتیس سال پورانے معاملے میں جاہی طور پر جس دوران گاجی پور ماؤ آجمگڑ میں جب چناؤں پچار بی جی پی کے نیتہ کریں گے تو اسے بھی بھنائیں گے کہ ایک منفر سے آجیوان کارواز ہوئی ہے مختار انساری کو ماؤ آجمگڑ میں جب چناؤں پچار